گولڈن وائسز چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا آج جے پاروک ایمت اور جناب اس ویڈیو کو ریکارڈ کیا ہے انجنئر محمد فرحان جمشید خان ہے ناظرین آپ میرے یوٹیوب چینل گولڈن وائسز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا آپ کی محبتوں کا آپ کے پیار کا بہت شکریہ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے جناب عظیم اداکار محمد علی کے بارے میں بائیوگرافی ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گی ناظرین اللہ تعالیٰ ہر دور میں اہد ساز لوگ پیدا فرماتے ہیں جو اپنے کام کی بضالت تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں نہ صرف اپنی زندگی میں بلکہ مرنے کے بعد بھی یاد رکھی جاتے ہیں ایسے یہ خوش قسمت لوگوں میں اداکار محمد علی کا نام بھی لیا جا سکتا ہے محمد علی جیسی شخصیت حقیقتاً صدیوں میں پیدا ہوتی ہے فلمٹار محمد علی انیس سپریل انیس سو اکتیس میں پیدا ہوئے انیس سو چھپن میں ہیدر آباد ریڈیو سے صداکاری کا آغاز کیا بعد میں سٹیج پر کام کیا اور پھر فلم انڈسٹری میں آگئے تھے عظیم اداکار محمد علی ہماری فلم انڈسٹری کا قیمتی سرمایہ تھے انہوں نے فلم انڈسٹری میں جتنا بھی عرصہ گزارا بڑی عزت اور وقار کے ساتھ گزارا انہوں نے فلمی دنیا میں رہ کر ایسے ایسے لا زوال اور کبھی نہ بھولنے والے کردار ادا کیے جو اپنی مثال آپ ہیں ان پر پورے ملک کو فخر ہے وہ چونتیس سال تک اپنی آلہ ترین پرفارمنز کے ذریعے سکرین پر بہت بڑے بلکہ شہنشاہ پرفارمنز کی حصیت سے بیتاج بادشاہ بنے رہے ہیں وہ نہ صرف فنکار تھے بلکہ عظیم انسان بھی تھے جنہیں قدرت نے بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا وہ چہرے کے تاثرات بدلنے میں پورا عبور رکھتے تھے ان کی آواز بڑی گرجدار تھی فلمٹار محمد علی نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز انیس سو باسٹ کی فلم چراغ جلتا راہ سے شروع کیا اور ان کی آخری فلم تم مست کلندر تھی جو انیس سو پچانمے میں ریلیز ہوئی تھی انہوں نے اپنے چونتیس سالہ فلمی کیریئر میں وہ تاریخ رقم کی کہ اس کے دوسری مثال نہیں مل سکتی ناظرین میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں اداکار محمد علی نے اپنے پہلی فلم چراغ جلتا رہاں میں سائیڈ رول ادا کیا تھا جبکہ فلم کا ہیرو عارف تھا وہ بھی ایک خوبرو نوجوان تھا مگر اس فلم سے شورت ہیرو کو نہ مل سکی اور سائیڈ رول ادا کرنے والا محمد علی ایک ہی فلم کے بعد کامیابی کے راستے کا مسافر بن کر شورت کی بلندیوں تک پہنچ گیا اور اتنا نام کمایا کہ لوگ ایسی شورت کا تصور بھی نہیں کر سکتے ناظرین محمد علی کو ہر طرح کے کردار ادا کرنے کی کمال مہارت آسل تھی جذباتی کردار ہوں ایکشن ہوں سنجیدہ ہوں کومیڈی ہوں یا رومنٹک ہر طرح کے کردار میں وہ بڑی یادگار اور ناقابل فراموش پر فارمنس بیش کیا کرتے تھے جو پوری دنیا میں اُن کی عذبت اور پہچان کی دلیل فلمٹران محمد علی نے زیبہ کے ساتھ ستر فلموں میں کام کیا جو ایک ریکورڈ ہے ان فلموں میں فلم ریواج لوری آگ تم ملے پیار ملا بہار پھر بھی آئیں گی انسان اور آدمی انصاف اور قانون افسانہ زندگی کا الزام سلام محبت سبق محبت اور عارض و اکشامل محمد علی نے دو سو اٹھ سٹھ فلموں میں کام کیا جن میں ایک سو اٹھائیس فلموں نے سلوٹ جوبلی اور چپن فلموں نے گولڈن جوبلی اور آٹھ فلموں نے پلاٹینیم جوبلی بنایا انہوں نے ان فلموں میں اداکاری کے ایسے ایسے انویڈر کوئی چھوڑے جو ہمیشہ ہم جات رہیں گے محمد علی نے علمیہ کرداروں میں اس کمال خوبی سے خود کو ڈالا گئے جب سکرین پر روتے تو سینما میں موجود ہر آنس اشکبار ہو جاتی تھی حضاکر محمد علی انیس و آج دو ہزار چھے کو انتقال کر گیا لیکن ان کا پنگ آج بھی زندہ ہے تو ناظرین یہ تھا اداکار محمد علی کے بارے میں بائیوگرافی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نم موضوع کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا آپ اپنے میں ادبان فاروق احمد کو اجازت دین گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ